موسیقی اللہ کرے کہ تم زندہ رہو اور نواز شریف کی کامیابیاں دیکھو عمران خان تمہاری چیخیں بتا رہی ہیں تمہارا رونا بتا رہا ہے تمہارا پیٹنا بتا رہا ہے کہ تم نے اسٹیبلشمنٹ کا نمبر بلوگ نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے تمہارا نمبر بلوگ کر دیا ہے جس نمبر پہ تم فون کر رہے ہو وہ نمبر بدل گیا ہے تم ویڈیو سامنے لاؤ کسی حادثے کا انتظار نہ کرو حادثے کے بعد ویڈیو نہیں لاتے حادثے سے پہلے ویڈیو سامنے لائی جاتی ہے ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی موت کی دعا نہیں کرتے عمران خان دھوکے باز اور ڈرامے باز ہیں سازش ڈراما فلوف ہونے کے بعد جان کو خطرے کا ڈھونگ رچا دیا اللہ کرے زندہ رہو مریم نواز کی دعا آپ نے نہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا نمبر بلوگ کر دیا ووٹ مانگنے پر عوام بھی رونگ نمبر کی آواز لگائیں گے چار سال کچھ کیا نہیں اب بچوں کی طرح بہانے کر رہے ہیں الیکشن اسے وقت ہوں گے جب نواز شریف فیصلہ کریں گے لیگی رہنما کا گجرات میں جلسے سے خطاب امران خان تمہارا کھیل انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم شود اب الیکشن تب ہوں گے جب انشاءاللہ ہمارا قائد نواز شریف لنڈن سے فیصلہ کرے گا امران نیازی کبھی کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے چھوٹی سادش کا رونا روتا ہے اداروں کو بدنام کر رہا ہے چار سالوں میں ایک ہی کام کیا کہ شریف فیملی کے خلاف کرپشن ڈھونڈ کے لاؤ تم الٹے ہوگا امران نیازی ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے امران نیازی بوزر شخص کا نام بہادر موت سے نہیں ڈرتے یہ روز نیا تماشا لگاتے ہیں باز نہ آئے تو جیلوں کے دروازے کھول دیں گے جھوٹے بیانیے سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ جاری فورن فنڈنگ اکاؤنٹ چھپانے والے ہم پر الزام لگاتے ہیں انہوں نے چار سال میں اٹھا ہو کر دیکھ لیا ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے حمزہ شہباز کی للکار یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے روپے ہر روز گر رہا ہے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے بگوڑا مفرور وہ لنڈن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا تو فیصلہ کیا اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے ایک ایک کا میں نے نام لیا ہے اس ویڈیو میں اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے امپورٹڈ حکومت ملک چلانے میں ناکام روپے مسلسل نیچے مہگائی اوپر جا رہی ہے ملک کے خلاف سازش امریکہ میں تیار ہوئی پاکستان کے اندر میر جعفروں نے بھی ساتھ دیا آج مفرور لندن میں بیٹھ کر ملکی فیصلے کر رہے ہیں لانگ ماہ سے خوف زدہ لوگوں نے میرے قتل کی پلاننگ کر لی سازشیوں کے نام لے کر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے عوام وعدہ کریں مجھے کچھ ہوا تو انصاف دلائیں گے قوم غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں اسلام آباد پہنچ کر حقیقی آزادی حاصل کریں گے عمران خان کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب ہم نے عدم اعتماد کا اعلان کیا پارلمان میں جا کے حملہ کیا اور اس جمہوری طریقے سے اس غیر جمہوری سیلیکٹڈ کو کر بیج دی سیلیکٹڈ کہتا ہے کہ یہ بہرونی سازش ہے کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سازش ہوا وائٹ ہاؤس نے نہیں بلاول ہاؤس نے آپ کے خلاف یہ سازش کیا پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ جمہوری عمل تھا یہ سازش بائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس میں ہوئی یہ اصل تبدیلی ہے عوام اب ان کے ساتھ نہیں عمران خان 2018 میں سیلیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے سیلیکٹڈ کو گھر بجوانا پورے ملک کی جیت ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کراچی میں خطاب ملک ڈیفولٹ ہونے جا رہا ہے ادارے مداخلت کریں سب کو بٹھائیں قومی حکومت بنائیں ٹیکنو کریٹ وزیر اعظم لائیں اور ستمبر میں پاکستان میں ایلیکشن کا ایران کروائیں ملک ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے ادارے مداخلت کریں قومی حکومت بنائی جائے شیخ رشید کا ستمبر میں عام انتخابات کا مطالبہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے کسی محمد ہے تو گرفتار کر کے دکھائے عوامی مسلم لی کے سربراہ کا فیصلہ بات میں خطاب نواز شریف کو وطن واپسی کا چیلنج عمران نیازی سیاست کا ڈبل شاہ پی ٹی آئی چیئرمین نے لوٹ مار سے اپنی دولت دگنی کر لی شیخ رشید جھوٹ بول کر ملک اور قوم کو پھر مامو بنانا جاتے ہیں رانہ سناولہ کا جواب عوام کو ریلیف کیسے دیں نواز شریف کے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو ٹیلیفون سبسیڈی محدود کرنے کے حوالے سے بھی بات چید انتخابی صلاحات سے متعلق فیصلوں پر بھی اعتماد ملیا شہبان شریف لاہور پہنچ گئے 48 گھنٹے میں اتحادیوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ مزیراعظم کا دو روز میں قوم سے خطاب بھی متوقع اس وقت حکومت کا پٹرول کی پرائز بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھار جا کے لائنیں نہ لگائیں پٹرول پمپے ڈیزل کی اور پٹرول کے پرائز نہیں بڑھ لی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی پہ قابو پائیں گے ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی معیشت کے بارے میں ہم کو نہ بتاؤ خدا کا باستہ ہے یہ معیشت کو جو آپ حال کر کے گئے اس کے بارے ہم سے معیشت کے بارے میں بات نہ کریں فلحال پٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی وزیر خزانہ کا کسی بھی وقت نرخیٹ جشت کرنے کا اعلان تحریک انصاف معاشی حالات کو خطہناک حتک لے گئی روپے کی قدر گرنے پر شور کرنے والے ہی صورتحال کے ذمہ دار ہیں معاملات سلجھانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے پچھلے دو ماہ کے اندر جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس اس میں چھ ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے ایک طرف تو ذرہ مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے مفتہ اسماعیل دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف شہباز شریف دیکھ رہے ہیں اس آگڈار کی طرف اس آگڈار دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی طرف نواز شریف دیکھ رہے ہیں آصف زداری کی طرف اور آصف زداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں فیصلہ سازی منجمد ہے معاشی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں فیصلہ سازی منجمد حکومتی اتحادی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں دو ماہ کے دوران ذریب مبادلہ کے ذخائر چھے عرب ڈالر کم ہو گئے نور لیگی حکومت آنے کے بعد مہگائی کے شرابی گیارہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی عوام کی بیچائنی غصے میں بدل رہی ہے حسد عمر کی نیوز کانفرنس ایک طرف قیمت نہ بڑھانے کی باتیں دوسری جانے بعد میں ایڈجسٹ کرنے کا بیان جس طرح معیشہ چلائی جا رہی ہے ایسے تو کریانے کی دکان بھی نہیں چلتی حماد عزر کا ٹویٹ اپنا میئر بھول جاؤ اپنی روکری بھول جاؤ اپنا اورینج ٹرینٹ بھول جاؤ امران خان نے چار سال میں ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تحریک انصاف کی حکومت امریکہ نے نہیں اللہ نے ختم کی پی ٹی آئی چیرمین اب غلط راستے پر جا رہے ہیں مصطفیٰ قبال کا باگ جناہ کراچی میں قتاب پی ٹی آئی اینپی ایس کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں پولس بچوں کو حراسہ کر رہی ہے ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا تو سندھ بھر میں احتجاج کریں گے خورم شہر زمان کی حلیم آدل شیخ کے گھر کے بہار میڈیا ٹاک امن دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار شمالی بزرستان کی تحصیل میران شاہ میں خود کوئی سماکا تین سیکیورٹی اہلکار اور تین بچے شہید شہدام ایلانس حوالدار جبیر قادر سپاہی عزیر اسفر اور سپاہی قاسم مقصود شامل معصوم بچوں کے قاتل اسلام اور انسانیت دونوں کے دشمن صفاقیت وحشت اور درندگی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شجاعت اور شہادتیں ہماری افواج کی تابناک روایت ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی مران شاہ میں خود کوئی سماکے کی مضمت متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدرتی کراچی یونیورسٹی خود کوئی سماکے کی تحقیقات میں پیش رہا سملاور کی معاون خاتون کا خاکہ تیار دلاش کے لیے شہریوں سے مدد کی اپیر کشاور میں دو سکھ تاجروں کے قتل کا مقدمہ تھانا سی ٹی ڈی میں درج ایف آئی آر میں قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل مزیراعظم پنجاب کی سیرے صدارت اجلاس عوامی ریلیف کے لیے خصوصی پیکج کا جائزہ مہگائے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں آٹا گھی اور چینی سستی کر کے عام آدمی کو حقیقی ریلیف دیں گے حمزہ شہباز کی گفتگو پنجاب میں ایک ہزار سے زائد پیر پرائس شاپس بنانے کی بھی تجویر مران خان صاحب نے وسیعت لکھ دی ہے دو دن پہلے انہوں نے کہا میں نے اپنے نمبر سارے بلوک کر دی ہیں جب نمبر بلوک ہے تو ان کو خطرہ کہاں سے آیا کیسے پتا چلا خود ہی سب کو درست دیتے تھے گھبرانا ہے نہیں گھبرانا ہے نہیں گھبرائیں نہیں پبلک کر دیں وسیعت کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو پھر اس کا نام لے سکتا ہوں اس سے پہلے نام نہیں لے سکتا ہے میں گھبراتا ہوں عمران خان اب گھبرا کیوں رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کو جس سے خطرہ ہے اس کا نام لے وسیعت بھی پبلک کر دیں وزیراعلا سندھ کا مشورہ ملکی معیشت کو شدید دباؤ کا سامنا مہران کی وجہ سابق حکومت کی نا اہلی ہے مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس اب زرداری اور ان کے ہواریوں کے گھبرانے کا وقت ہے پیپلز پارٹی کو صرف چارٹر آف کرپشن سمجھ آتا ہے مزیراعلا سندھ کو کراچی کی حالت ازار نظر نہیں آتی علی زیدی کرتی امر پنزاب کی بچہ حکومت انتقامی کاروائیوں میں مظروف اسمبلی افسروں اور سٹاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سپیکر چودری پرویز الہی کی جھاپوں اور گرفتاریوں کی مضمت شہباسری فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحریک انصاف کا پارٹی بننے کا فیصلہ بخلا کی مشاورت کے بعد عمران خان نے منظوری دے دی ہمارے پاس ٹھوس چواہب موجود ہیں فواہ چہدری کا دعویٰ مزاک ہو رہا ہے مانی لانڈرنگ کے کیس میں جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ دھائی سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کبوری زمانت کا ہی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا سب سے پہلے آکے انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کو فارق کیا اب انہوں نے آکے وکیل بھی ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا وکیل لگا دیں جو میرے خلاف کو پیش ہوگا لہٰذا ہم نے بیسہ ہی کیا ہے کہ ہم اس میں پارٹی بنیں گے ہم اس کے لئے اپکیلیشن جلدی جو ہے وہ مول کر رہے ہیں ملک کے اکثر علاقوں میں کہر کی گرمی زندگی جھنس گئی بھکر نور پور تھل اور ڈیرہ اسمائل خان میں پارہ آمچاس ڈگری تک پہنچ گیا جیکب آباد نواب شاہ اور رحیم یار خان میں درجہ ہرارہ تارتالیس انٹی گریڈ ریکارڈ پہاول پور ملکان ٹوبا ٹیکسنگ میں سینٹالیس لہور میں چاوالیس درجہ گرمی اسلام آباد اور آول پنڈی میں رات گائے ریم جھن دریائے سندھے پاری کی کمی برقرار سکھر کوٹری اور گڑو بیراج پر شاٹ فال پچپن فیصد نہرے بھی بند پسلے متاثر کاشکار پریشان صورتحال میں دو روز تک بہتری کا امکار پاکستان خوشک سالی سے شدید متاثر ممالک کی فہرش میں شامل دو برس کے دوران امریکہ، افغانستان، برازیل، ایران اور ایراک کو ہنگامی صورتحال کا سامنا رہا زمین کی چالیس فیصد سطح تباہ حالی کا شکار ہے گلوبل لینڈ آٹلوک ریپورٹ جاری ترخی پذیر ممالک کو فنڈز کی فوری فراہمی پر زور روہ سال 32453 پاکستانی سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیبوں کا اعلان حجاز مقدس جانے والوں کے پاس سمارٹ فون ہونا لازمی قرار قرآن جی کے علاقے مانگو پیر میں پائرنگ بچہ جان بھاگ رہا گی ایک زخمی اسپطال منتقل کر دیا گیا واقعے کی تحقیقات جاری روہ سال کا پہلا مکمل جان گہن آج ہوگا پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا امریکہ اور یورپی ممالک میں مشاہدہ کیا جا سکے گا پی سی بی کے کنڈیشننگ کیم کا آغاز اکسٹھ کھلاڑی نیشنل ہائی پرفارمنٹ سینٹر لاہور طلب بابر آزم شادہ افغان فقر امام امام الحق اماج بسیم عابد علی دیش شاور